وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ آپ ان کی اکثریت کو شکر کرنے والا نہیں پائیں گے تو اس سے ہمیں شیطان کے اجنڈے کا خلاصہ مل گیا ابھی تک ہمیں مایوس کرنا، ہمیں سے امید نکالنا، ہمیں غلط راستے پر ڈالنا، ہر طرف سے حملے کرنا اس کا مقصد سارا کیا ہے؟ کہ انسان شکر گزارنا رہے انسان جس حالت میں ہے جو موقع اللہ تعالیٰ نے اس کو دیئے ہیں وہ ان موقعوں کو دیکھ کے یہ شکر نہ کرے کہ اس موقع سے میں اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہوں، اس موقع سے میں ایک مقصد پورا کر سکتا ہوں کسی اور کی بھلائی بھی کر سکتا ہوں، اپنا فائدہ بھی کر سکتا ہوں اس کی نظر ہمیشہ ان چیزوں پر رہے گی جو اس کو نہیں ملیں اس کو کبھی اس طرح جس کی طرح فوکس ہی نہیں آگا جو اس کو ملی ہے ماما اندازہ کریں، آپ کو پتا ہے جب آپ گئیں تھیں یہاں سے امریکہ سے جب میں لے گیا تھا کالوج میں مجھے اس وقت البین ہی نہیں آتی تھی میرے دوست تھے اس وقت کچھ لانگ آئیلنڈ میں رہتے تھے کچھ اور کالوجز میں جاتے تھے میں بروک میں گیا ہوں، بروک کی ہماری فیز جو ہے وہ سٹی کالوج کی تھی کم تھی یہ لوگ جا رہے تھے، سٹونی بروک یونیورسٹی جا رہے تھے یا انوائیو جا رہے تھے، بیس پیس، دس دس ہزار کی ان کی سمیسٹر کی فیز تھی ان کے کورسز زبردست تھے میں وہاں جاؤ نہیں سکتا اور ان کے فیملیز والاف تھی تو ان کے جو کچھ ریلجز مانٹیج تھے وہ کہتے ہیں ہاں سمر میں جا رہا ہوںrióک و جا رہا ہوں اور بھی پڑھنے میں ایجب جا رہا ہوں اور بھی پڑھنے میں سیریہ جا رہا ہوں اور بھی پڑھنے اور بھی پڑھنے کا ان کا فیٹ تھا اور یہاں بھی کورسز ہوتے تھے امریکہ میں وہ ایک ایک کورس جو ہے وہ سولہ سولہ سوڈلر کا zigarSc par منح Energisierung تو یا تو یہ ہے کہ انسان بیٹھے رہے ہیں ان کے باس اتنے موقع ہیں یہ وہاں بھی جا سکتے ہیں وہاں بھی جا سکتے ہیں ان کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہے مجھے تو یہ پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا لیکن تارا نے جو سامنے دروازہ کھولا ہے you know فلشن کی مسجد ہے پاس ہی مسجد ہے ٹھیک ہے ایک ٹرین لو ایک بس لو وہاں پہنچ جاؤ گے لات کو دیر سے کلاس ہے لیکن کم از کم کلاس ہے تو اویلیبل تو ہے کلاس لے لو ایک امام مجھے ملے بروکلن میں میں کوئنز میں رہتا تھا وہاں فورسٹ ہیلز میں نا تو وہاں سے بروکلن سیرڈے کو پہنچنے میں تقریباً دو گھنٹے لگتے ہیں بس لو پھر دو ٹرینیں لو اور آگے جا کے تو ان کی وہ ایک مسجد تھی وہاں پر میرے پاس ایک کوپی تھی عربی کتاب کی اس میں مجھے اکثریت الفاظ سمجھ نہیں آتے تھے تو میں جا کے بیٹھا رہتا تھا جو دیا ہے اس کا استعمال کرو ہم سوچتے ہیں یہ موقع نہیں ملا یہ موقع نہیں ملا اس لئے ہم نہیں کر سکتے کچھ اگر یہ چیزیں ہمیں فراہم ہوتیں جو ان کو ملی ہیں تو پھر ہم کر لیتے تو یہ ابلیس کا مقصد ہے انسان کو ناشکرہ بنانا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِي